بریانی is a sin اپنی چوئس پہ تین آئٹم بھیجیں آج ایک رسٹرانٹ ہے انہوں نے ڈیفنس میں اپنی آوٹلٹ کھولی ہوئی ہے جس میں یہ گلاوٹی کباب دے رہے ہیں گلاوٹی کباب بلکل وہی جو فیماس لکھناوں کی گلاوٹی کباب ہے ابھی ہماری دو تین دن پہلے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ آن ہی رہے تو گلاوٹی کباب تو فریش کھانا ہے تو آپ جو ہماری بریانیاں اور کورمے ہم نے نکالے ہیں اس کو ٹرائے کر لیں میں نے کہا چلے اپنی چوئس پہ تین آئٹم بھیجیں چکن بریانی بیف بریانی بیف یخنی پلاو اور ساتھ چکن کورمہ یہ روٹی جو ہے یہ ہم نے منگوائی ہے اچھے جاننے والے دوست ہیں فرکان بھائی فرکان صدقی انہوں نے دانیال کے شوہ میں کہا تھا چکن بریانی is a sin تو سب سے پہلے جو ہے وہ sin کھاتے ہیں اچھے یہ سنگل بریانی ہے اچھا اتنا پوز لیا میں نے اس بریانی کو کھانے میں جو مجھے بریانی کی کچھ اچھی بات سب سے پہلے یہ لگی چاول اچھا پکاو ہے بٹ مجھے بریانی میں گرم مسالے کا کیک نہیں آیا which is good مجھے فیل ایسے آئی کہ میں کوئی گھر کی بریانی کھا رہا ہوں مسالے کا کیک جو ہے وہ بہت بیلنسٹ ہے in fact وہ لوگ جو تیز مسالہ کھاتے ہیں ان کو نہیں اچھا لگے گا مجھے یہ سمجھ آیا مجھے ایسا لگا کہ میں گھر میں اممہ کے ہاتھ کی بنی بھی بریانی کھا رہا ہوں کیونکہ بریانی گھر جیسی ہے تو باہر سے کیوں مانگا ہے بٹ مجھے یہ بڑی کلین بریانی لگی مسالے والی بریانی کھانے کے شوقین ہے وہ شاید اس کو اتنا پسند نہ کریں بٹ مجھے تو کافی اچھے لگی اب آتے ہیں بیف بریانی بیف بریانی نا اوہ گوڈ میں گوڈ کیوں بول رہا ہوں کیونکہ بیف بریانی میں بھی آلو ہے اچھی بات ہے ٹیکسچر میں چکن کے کافی سمیلر ہے ٹیکسچر میں سمیلر ہے بٹ بریانی فرق ہے پروپر بیف کی بریانی ہے دو نمبری نہیں ہے چاول میں بیف ہے اور مزیدار ہے مجھے بیف بریانی کھا کے یہ فیل نہیں آرہی کہ میں چاول اور گوشت کا کمینیشن کھا رہا ہوں اس کی ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ یہ گھر جیسی بریانی ہے اچھا جو پیور دیسی گھر جیسا بریانیوں کے ٹچ ہوتا ہے آپ چکن کی بھی بات کر لیں آپ بیف بھی کی بات کر لیں یہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈسٹنکٹ فلیور نہیں چھوڑتا آپ کے ذہن میں الرحمان بریانی کا فلیور بیٹھ گیا ایک ایگزیمپل ہے میرے نہیں بیٹھتا مگر لوگوں کے بیٹھ گیا تو اس کو وہی بریانی کھانی ہوگی یار وہ کھانی ہے اس کے اندر وہ ڈسٹنکٹ ٹچ نہیں آرہا یہ کھالی تو کھالی نہیں کھائی تو نہیں کھائی بس یہ ہے اب بیف یخنی پلاؤ بیٹھ کی بوٹی نکلی ہے اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا زبردست ہے بوٹی بلکل گلابی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی زیادہ فلیور فل ہے سب سے بڑی بات اس پلاو کی کوکنگ باسمتی چاول میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اور مزدار لگ رہا ہے تینوں میں سب سے اچھی پروڈکٹ ہے تینوں آئٹم میں خاص بات یہ کہ جس کو گھر جیسے آئٹم پسند ہے وہ تو بولے گا یار بہتری ہے اب آخری آئٹم جس کے لیے ہم نے روٹیاں مہنگائی ہیں زفر بھائی کو خوار کرا کے کورما جو ہے یہ دانے دار کورما ہے سب سے پہلے اب یہ دیکھیں اس کورمے میں چکن کتنی اچھی گلی بھی ہے یہ بلکل بیسک لیول کا کورما ہے مگر جب آپ اس کو کھاؤ گے تو آپ کو رہی گا گیا اس طرح کا کورما میں نے بہت دفعہ کھایا ہوئے لیور پروفائل اچھی ہے تیسٹی ہے ساس اتر ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں پرائسنگ پہ سنگل چکن بریانی جو تھی وہ دو سو بیس روپے کی تھی سنگل بیپ بریانی تین سو روپے بیپ یخنی پلاو تین سو روپے اور کورما جو ہے وہ تین سو روپے ٹوٹل گیارہ سو بیس روپے بنے انہوں نے مجھ سے ڈیلیوری کے پیسے نہیں لیے کہ چاروں آئٹم جو میں نے ٹرائے کی ہے نا کسی طرح سے بھی سی کٹیگری ریسٹورانٹ کی پرڈک نہیں ہے ہر آئٹم میں اچھے اچھے اجزہ ڈالے ہوئے ہیں اچھے مہنگی کولیٹی کے آئٹم ڈالے ہوئے ہیں گھر جیسی فیلنگ ہے کوئی ڈسٹنکٹ ٹیسٹ نہیں ہے بٹ مجھے تینوں چاروں آئٹم ایسے لگے کہ کھانے جیسے ہیں اگر میں آس پاس ہوں اور میں نے ڈیلیوری کرانی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یو